بسم اللہ الرحمن الرحیم جو موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع تھا کہ آٹھ مارچ اور ڈے کے حوالے سے کہ میرا جسم میری مرضی اس حوالے سے پہلے دو پارٹ بیان ہو چکے ہیں دو حصے بیان ہو چکے ہیں یہ تیسرا حصہ اس حوالے سے آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے اس حصہ کے اندر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ عورتیں جو یہاں پر ہمیں اسلام آباد وغیرہ میں جو احتجاج کرتے ہوئے یا جو شو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں وہ کس قسم کے حقوق چاہتی ہیں مانگ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک ان کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کیا بات کریں ہمارے کون سے حقوق ہیں اور ہم نے کس طرح وہ لینے ہیں وہ حقوق کیا ہے تو خود صحافی حضرات انکر حضرات ان سے پوچھتے ہیں اور پوچھ کر ان سے کہ آپ کلیر تو کریں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں لیکن آج تک کوئی ایک بھی اپنے نام نہاد حقوق کو کسی طرح بھی کلیر نہیں کر سکے بلکہ جو ہمیں ہمارے سامنے ان کے حقوق نظر آ رہے ہیں جو ہمیں اور جو واضح ہو رہے ہیں ان کے عزائم ان کے پوسٹر سے ان کے سلوگن سے ان کے بینر سے ان کے انٹرویو سے ان کے ناروں سے سٹیج کے اوپر ان کی جو حرکات ہیں سڑکوں کے اوپر جو ساؤنڈ لگا کر سٹیج لگا کر جو لڑکے لڑکیاں گھٹھے ناچ رہے ہیں لڑکے جو ہے لڑکیوں کے لباس پین کر لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ باہوں میں باہیں دے کے اور جپھے مار کر اور جو ہے بکواسات اور بہہودہ قسم کی جملے ناشنا گانا جپھے مارنا یہ سارے سلسلے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے ہمیں بالکل ساری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ بے حیاء عورتیں یہ بے حیاء طبقہ کیا چاہتا ہے اب ان کے جو آپ اگر دیکھیں جو سلوگنز دنیا کے سامنے آئے ہیں جو بینرزن کے مثلاً اس طرح خود گرم کر لو کھانا میں گرم کر لوں گی میرا جسم میری مرضی پھر کبھی لکھا ہوتا ہے کہ میرا جسم تمہاری مرضی چلو اب راضی اب خوش پھر پچاس سال کا ایک مرد اور نو سال کی لڑکی ان کی شادی کے حوالے سے بڑے بڑے بینرز لکھے گئے ہیں اور تانو تشنی اور مزاک اڑائے گیا ہے تو یہ کس کے بارے میں یہ آپ علیہ السلام اور امی آشد دیکر کی توہین کی جا رہی ہے اسی طرح لو میں بیٹھ گئی اور پھر چڑیاں کھول کر جیسے کوئی چڑیاں پھاڑ کر ایک ٹٹی پر کوئی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے پارٹی کرنے کے لیے بچہ اس طرح جو ہے وہ اپنا فوٹو بنا کے آگے اوپر لکھے لو میں بیٹھ گئی اسی طرح ہم جنس پر جو ادارے ہیں یا اس طرح کے جو بے غیرت قسم کے مغلص قسم کے لوگ یا ان کے جو بینرز ہیں وہ بھی اٹھائے ہوئے ان کے اندر ان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے قانون سازی کی انٹرویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں چنانچہ سب نے دیکھا کہ ان کے انٹرویوز بھی سامنے آئے ان کی باتیں بھی سامنے آئیں ہیں اسی طرح ایک یعنی ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی شکل دینے کے لیے بھی ان کے باقاعدہ پروگرام ہے اور ان لوگوں کو بھی درمیان میں شامل کیا ہوا ہے اسی طرح نکاح ایک شخص جو ہے ایک بڑا اس نے انٹرویو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فساد کی جڑ تو اصل میں نکاح ہے اور یہ اٹھارہ سو پچیس کے اندر انگریز نہ نکالا تھا سازش کے تحت جب ان سے نکاح نہیں تھا تو جب نکاح نہیں تھا تو اس وقت امن تھا اور نکاح کے بعد سارا یہ جو ہے فساد شروع ہو گیا استغفراللہ العظیم اسی طرح ایک بڑی بکواس کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام تو ہے ہی اصل میں مردوں کا عورتوں کا تو ہے ہی نہیں اس میں کچھ بھی اسی طرح ان کے بینرز پر لکھا ہوتا ہے کہ میں پردہ کروں یا نہیں کروں یہ میری مرضی ہے اور اسی طرح مرد کو کبھی کتہ بنا کر اس کی گلے میں پٹہ ڈال کے رسی ڈال کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس سے کیا تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک بڑی جو ہے وہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی اس کی مرضی اسی طرح باز بینرز پر دیکھا ہوا دیکھا گیا کہ چاردیواری مردہ لاش کے لیے یعنی جو عورتیں چاردہ اور چاردیواری کے خواہاں ہیں پسند کرتی ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا پیغام دیا کہ چاردیواری مردہ لاش کے لیے پھر کبھی لڑکوں کے گردنوں پر جو ہے ان کے دانتوں کے واضح نشان انکر دکھا رہے ہوتے ہیں کیمرے کی اوپر کہ یہ کس قسم کی بہودگی ہے کہ وہ جوش و جولانی میں آکے شہوت کے سلسلوں میں آکر وہ لڑکوں کو دانت لگا رہی ہوتی ہیں ان کے چہروں پر ان کے گلوں کے اوپر وہ بھی دکھائے گئے اس مرتبہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرویوز دے رہی ہوتی ہیں ساری دنیا کے سامنے مرد بھی کھڑے ہیں چھوٹے بڑے سارے ساری دنیا دیکھ رہی اور بھکواس کر رہی ہیں کہ ہم میں اس دیواجی تعلق شور سے قائم کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے اسی طرح میں جس سے چاہو خواہش پوری کروں میری مرضی ہے جس سے چاہیں دیکھیں اسی طرح سنبھلتا نہیں تو کٹ دوں اس طرح ہجڑے ان کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بیرنس اٹھائے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے میرے پاس یہ یہ کے بعد آگے میرے پاس یہ نہیں تو میرا کیا قصور ہے پھر یہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا بغیرتی ہے یہ تو اب اینکر بھی چسکے اور مزے لگانے کے لیے پھر یہ اس کی ڈیش کا کیا مطلب اس کو کیسے فل کریں فرانس کے زمین باتیں ہوتی ہیں ساری دنیا ان کا گند دیکھ رہی ہوتی ہے پھر اسی طرح چاہوں گی تو بچے پیدا کروں گی اور نہیں تو میری مرضی نہیں ہوگی تو نہیں پیدا کروں گی میں آزاد ہوں میں آوارہ ہوں اور تارنا ہے تو میزم چلے جاؤ اور میں بچلن ہوں اور ناچ میری بلبل اور عورت بچہ جننے کی مشین نے ہی اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں اسی طرح اگر دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو میں اکیلی ہوں گٹیا مرد سے آزادی اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں سردرد سے آزادی میرا تھن میرا ریس میرا تھن ریس والی جو باتیں ہیں وہ سلسلہ بھی ان کے یعنی اس قسم کی عورتوں کی عزائم میں شامل ہوتے ہیں پھر اسی طرح جو ہے حق چھین کے لیں گے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں تمہارا باپ بھی دے گا نعرے لگ رہے ہوتے ہیں نیازی بھی سن لے امران بھی سن لے آگے معاذ اللہ اللہ بھی سن لے حکومت بھی سن لے رسول بھی سن لے علیاء بھی سن لے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں پھر میرا جسم میری مرضی میں چاہوں تو کسی کو بھی کسی کو جب چاہوں جس کو چاہوں اختیار دے دوں مگر زبردستی نہیں ہوگی وغیرہ اس قسم کی باتیں تو یہ دیکھیں ان کے وہ گندے نعرے جو گندے ایمج اور ان کے عزائم جو پوسٹر پر سلوگن پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں ان سے پتا چل سکتا ہے کہ آئے یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں اور ایک سمجدار آدمی کے لیے اشارہ بھی کافی ہے میں نے تو بوری تشریحات آپ کے سامنے رکھ دیئی ہے